اسلام علیکم بیورس ایک ہسپانوی خاتون ایتھلیٹ نے پانسو دن گار میں گزارے اور واپس آگئی خاتون ایتھلیٹ نومبر دوہزار اکیس میں دنیا سے الگ ہو کر ایک گار میں تنہا رہنے کے لئے چلی گئی انہوں نے اس گار میں خود ساختہ جلاوطنی یا تنہائی یاہود حاضر کی تہذیب سے دوری میں ریکارڈ پانسو دن گزارے جس کا ورڈ ریکارڈ ہے یہ خاتون جن کا نام بیٹریز فلامینی ہیں اور یہ کوپیما ہیں انہوں نے اکیس نومبر دوہزار اکیس کو جب دنیا کرونا وائرس کے وبائی اہود کے وسط میں تھی روس نے یوکرین پر قبضہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ایلون مسک نے ٹوئٹر کی باغڈ اور سمالی تھی یہ اسپین کے ایک گرینینڈا ورناطا کے علاقے گار میں داخل ہو گئی تھی جب یہ گار کی تنہائی میں گئی تو اس وقت اٹھالیس برس کی تھی اور جب اس کی واپسی ہوئی تو یہ پچاس برس کی ہو گئی ہیں تاہم اس ڈیڑھ برس کے دوران دنیا میں کیا کیا واقعات ہوئے انہیں اس کا قطع علم نہیں گو کے اس آئیسولیشن یا اہد تنہائی میں ان کا کسی بھی دوسرے انسان سے کوئی رابطہ نہ تھا تاہم سائنس دانوں کی ایک ٹیم مستقل ان پر نظر رکھے ہوئی تھی اس ٹیم میں ماہرین نفسیات اور گاروں کے علوم کے ماہرین بھی شامل تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ بیٹریز فرامینی کا یہ اقدام اپنی نویت کا پہلا تجربہ اور کامیاب تجربہ تھا اور یہ دنیا کا ورڈ ریکورڈ ہے